چاچا حکیم صاحب آہ جدن دی میں پرنیاں میرے گھار دے ویچ جھیڑے ہی جھیڑے ہیں اور جھیڑے دا منڈھ میری ساس سے حکیم صاحب آہ تو میرے ابھی دا یار ہاویں میرا پا فوت ہی گئے میں زلیل ہاں مہربانی کار کوئی یہ جان دوائی دے جو میری ساس معاملہ ختم دی وینے جان چھوٹوینے کوئی جی دوائی دے اور میں جدن دی پرنیاں جھیڑے وین جھیڑے ختم نہیں تھی نے پہ حکیم صاحب آہ کے دیکھتے رہا اببہ میرا بھیرہ بینیاں ہوا ہاں اور تے تیرے جو روز جھیڑے وین جدن دی تو پرنی آئیں میں جو کوئی تک دوائی دے ماں شاکتے سیدھا تیرے ہوتے ویسی جو بھی ایندنال کھڑکار ہوندہ ہی کہ شایدی تیدو شدی موک پہی ہے ہون ناں جے پیچھے کیا کروں ہنے طریقہ اے ہے کہ میں تک دینا دوائی دوائی راس ہے یہ میں ہیک ہیک پوری روزانہ پلے سیں تو ہیک ہیک پوری جو روزانہ پلے سیں کوئی پانچ چی مہینے دے بعد اچھا ہولے ہولے دوائی دوائی سر کرے سی پیچھے بانتے ہو موک پوسی تیرے ہوتے شاک کی کوئی نہ کرے سی لیکن شاک نہ کراندہ ہیک طریقہ بیعاوی ہے اور یہ ضروری ہے کہ جدن تو میں دی دوائی دی کھڑی ہو سیں انہوں لے ہیک کام کرنے انہوں دی خدمت کرنی ہے موٹ مروڑا کرنے ان کو ٹک اور کھوانے انہوں پیار محبت کرنے ہیک تھی وجہ نے تاکہ دنیا جو دیکھے وہ آخر کائن آئی نہیں شوید آپ پاس پیارا تیرے ہوتے کوئی شاک نہ کرے سی خدمت وجہ زور دی کرنی ہے اے جو چھ مہینے دوائی دی راس ہے چھ مہینے بعد ایرا معاملہ پیچھے فیٹے ساس کہنا ہو سی ہے تیہا کیا ہے وہاں کہ آئے ٹھیک ہے تاکہ شاک کی نپ ہوئے ہیک ایک پوڑی روز ساس کو پلائی رہ گئے اندھے پیری گھٹین دی ہے خدمتی کرین دی ہے ٹکوری کھوین دی ہے جی رہا کو جو ساس آکھے ہا اے اگو والدی نہ رہ دی ہے اندھے مو سیتا پہ ہا موک پہ ساس دی ٹھے جب میں نو نو تے چنگی تھی گئے او تے جتا منجے نو دیا تاریفہ نو دیا تاریفہ آخر کار چار پانچ مہینے دے بعد ایک خیال آیا ساس دے میری خاصے ہماری تاریفہ ہماری کریں دی ہے اندھے والا جھیڑا ہی نہیں لیا اندھے میں کوئی تانگی نہیں کیتا ہون جری دوائی کھوائی کھڑیاں اندھا کیا بند سی یہ تے ہوئے پہ چنگی ہے خاص ہے تا والا حکیم دو گئی حکیم آ کیا ان کو حکیم کو آگے سی جو کوئی ہون اے جی دوائے جو بھی اجرہ پچھلا سارے ختم تھی وہ چنگی تھی گئے وہ آگے میری دی تے کو میں اے وٹا میں انتطاق کا دیا دمائے ری دیانوں کو پی لائی رہے جری ساس تیری چنگی تھائی ہے نا وہ تیری خدمہ دی وجہ گلو تھائی ہے محبت فاتح عالم